امت مسلمہ پر جب بھی عذاب آئے ہیں اس کی بنیادی دو سبب ہیں دو وجوہات ہیں وہ یہ کہ جو لازم آکام تھے فرض چیزیں تھی ان سے انحراف حرام چیزوں کا ارتکاب یہ دو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مسلم امہ پر عذاب آتا ہے ٹھیک ہے نا فرض این سے انحراف یعنی فرض چیزیں جو تھی ان سے انحراف کیا کوئی توجہ نہ کی وہ نماز فرض تھی روزہ فرض تھا زکاة فرض تھی آج فرض تھا ان کی طرف توجہ نہ تھی ان کے انحراف کی وجہ سے عذاب آیا اسی طرح حرام جو چیزیں وہ سودھ خوری ہے وہ زنا ہے وہ شراب ہے وہ بد اخلاقی ہے کسی کی عزت کو پامال کرنا ہے وہ ملاوٹ ہے وہ کرپشن ہے وہ بے ایمانی یہ ساری چیزیں یہ حرام چیزوں کا ارتکاب اور فرض چیزوں سے انحراف یہ دو چیزیں بنیادی ہیں جو عذاب کا سبب بنتی ہیں مصطبع آمال چھوڑ دینے سے عذاب نہیں آتا مثال کے طور پر کوئی تحجت پڑھتا ہے وہ تحجت چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص ناراضگی کا سبب نہیں ہے تحجت فرض نہیں تھی کوئی بندہ عام نوافل پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا جو پڑھتا ہے اسے ثواب ہے جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار نہیں ہے اس کے نوافل اشراق کے ہیں چاشت کے ہیں عوابین کے ہیں تحجت کے ہیں یہ نا پڑھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے ان کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا تو اسی طرح کوئی ورد کرتا ہے درود پاک کا ایک نہیں کرتا تو نا کرنے والے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا درود نا پڑھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے جو لازم و ضروری چیزیں تھیں فرض این سے انحراف حرام کا ارتقاب یہ اللہ کی عذاب کا سبب بنتا ہے امت مسلمہ کے لئے یاد رکھے ہمیشہ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ آنے والا عذاب یہ وبا یہ مصیبت یہ پریشانی دراصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرائض سے نحراف کیا حرام کا ارتقاب کیا اب ہم اگر ان معاملات میں اسی طرح لگے رہیں فرض چھوڑتے رہیں حرام کے ارتقاب کرتے رہیں اس کے علاوہ ہم مختلف وظائف سوشل میڈیا کے ذریعے جو آ رہے ہیں ان پر عمل شروع کر دیں گھروں میں ازانیں دینا شروع کر دیں اس کا وہ فیدہ نہیں ہوگا یاد رکھیں جس عمل کی وجہ سے جس غلطی کی وجہ سے جس حرام خوری کی وجہ سے جس بے ایمانی کرپشن لٹیرک اور شراب خوری اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے عذاب مسلط ہوا تھا وہ دوسری طرح چل رہا ہے اور ہم مختلف کے سب کے وظائف شروع کر دیں ہم ازانیں شروع کر دیں اچھی بات ہے وظائف کی برکت ہے ازان دینے کی برکت ہے پر جس وجہ سے عذاب آیا جس وجہ سے یہ مشکلات آئی جس وجہ سے یہ وبا آئی وہ تو وجہ وہی طرح اسی طرح بحال ہے وہ وجوہ چل رہی ہیں اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ یا بے نمازی نے نماز شروع کر دی ہے اگر بے نمازی سو فیصد ہے نا پھر بھی ستر فیصد بے نمازی ابھی تک کہیں یہ تو میں اپنی ذاتی مزاج کے طور پر کہہ رہا ہوں نا یہ میری ذاتی سوچ ہے ممکن ہے کہ اسی طرح سو فیصد بحال ہو بے نمازی نماز نہ پڑھتے ہوں یہ بھی ممکن ہے جو شرابی تھا اس نے شراب چھوڑ دی توبن کر لیے نہیں جو سود کا جس کا کاروبار تھا اس نے سود کا کاروبار چھوڑ دی ہے کیا جو کریپشن کرنے والے تھے ہمارے معذرت کے ساتھ عام طور پر پولیس سب کا دیکھ لیں میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ ہم اپنی گاڑی پہ آئے ہیں مظفر گاڑ تک مجھے پیشے رکشے وغیرہ اور مختلف سواریوں پہ آنا پڑا تو میں جس رکشے پر بیٹھا ہوا تھا اچانکہ کہ پولیس کا ناکہ تو انہوں نے روکا ہمیں تو ایک تحذیب ہوتی ہے کوئی حیاء شرم ہوتی ہے مظفر گاڑ شہر کے اندر تو میں اترا تو نوجوان پولیس والا تو اس نے آگے موٹسیکل کی اور جو غلیز قسم کی گالیاں بکی اس نے اللہ معاف کر اس رکشے والے کو میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا سر یہ علاؤ ہے آپ کو یہ جو آپ گالیاں دے رہے ہیں یہ آپ کو علاؤ ہے کہ عبام الناس کی اس وجہ سے آپ اس قدر غلیز گالیاں ہیں یہ پرسو کی بات ہے اب وہ حضن سے نہیں لگ گئے نہیں جی سر میں مزاق کر رہا تھا بھئی یہ مزاق کا موقع ہے اور یہ اس طرح کی مزاق ہوتی ہے کیا تو لہٰذا ہم دیکھیں جن وجوہات سے یہ عذاب آیا وہ وجوہات کم نہیں بڑھ گئی ہیں تو لہٰذا گھر کے اندر ایک بھی بے نمازی ہو نہ ہم گھر میں ایک دن میں ہزار مرتبہ آزان دیں ان دی جانے والی آزانوں کی یقیناً برکت ہے پر جو ایک بے نمازی کی نحوست ہے اس برکت سے کئی گناہ زیادہ نحوست ہے یاد رکھیں ہم کوشش یہ کریں ہمارے ہاں گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے سب نماز شروع کر دیں کوئی بھی ہمارے ہاں ایسا نہ ہو جس پر زکاة صدقات فرض دو اور وہ چھپے ہوئے اپنے ہاں کھاتا پیتا رہے غریب طبقے کیا لحاظ نہ رکھے ہم ان فرائض کی طرف متوجہ ہو جائیں حرام سے باز آ جائیں پھر ہمارا آزان دینا کمال کا ہوگا پھر ہمارے وظائف پڑھنا کمال کے ہوں گے پھر ہمارا درود پاک پڑھنا پھر مصطحب آمال بھی کمال کا درجہ رکھیں گے اگر ہم فرض این کو اپنائیں گے اور حرام سے بلکل انحراف کریں گے دور ہو جائیں گے پھر ہمارے مصطحب آمال کام آئیں گے ہمارے ہاں نواز بلکل نہ ہو ہمارے گھر کے اندر کئی ایسے جوانوں جو نماز نہ پڑھتے ہیں ہم روزانہ عشاء کے بعد آزان پڑھیں تو کیا فیدہ ہم عشاء کے بعد آزان پڑھتے نظر آئیں جو دودھ میں پانی ملاوٹ کر رہا تھا وہ دودھ میں اس سے ڈبل ملاوٹ کر کے پانی اپنا دودھ بیچ کر آکے گھر میں آزان پڑھ رہا ہے نواز کا پتہ نہیں کیا فیدہ جو کریپشن کرتا تھا وہ اسی طرح کریپشن کر رہا ہے آزان دینے کا کیا فیدہ وظائف پڑھنے کا کیا فیدہ تو لہٰذا ہم بنیادی چیزیں دیکھیں کہ اصل وجہ کیا ہے کبھی بھی مصطحب آمال چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا یاد رکھیں اور کبھی بھی یہ نہیں کہ مصطحب آمال شروع کر دیں فرض اسی طرح دور ہیں عذاب ڈل جئے ممکن ہی نہیں یاد رکھیں لہذا آزانیں بھی دیں گھروں میں درود پاک بھی پڑھیں مصطحب آمال کریں وظائف جو آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اپنے مزاج کی لحاسی وہ بھی پڑھیں ان پہ عمل کریں پر عذاب کی وجہ کیا ہے فرض انحراف حرام کے ارتکاب تو لہذا ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی بے نماز تو نہیں ہے اگر ہے تو پھر آزان کیوں دے رہے ہیں گھر کے اندر اس کی جو نحوست پیل رہی ہے یہ ایک آزان پڑھی جانے سے اس کی نحوست تو ظاہل نہیں ہوگی ہزار مصطحب آمال یاد رکھیں وہ برکت نہیں لاتے جو ایک فرض چھوڑنے والا نحوست لاتا ہے گھر کے اندر